کرگل ڈیموکریٹک ہیلینسور اپیکس باری لہنے لداکی عوام کے مطالبات نظر انداز کرنے کے خلاف آج مکمل ہر تال کی کال دی ہے جو دوران کرگل میں کال کا اثر دیکھا جا رہا ہے اور علاقے میں کاروباری ادارے بند رہنے کے ساتھ ساتھ سرپوسی ٹرانسپورٹ بھی غائب رہا کال کے پیش نظر کسی بھی ممکنہ گڑبرڈ کو روکنے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے پولیس کو مقتل مقامات پر تائنات کیا گیا ہے دوران جبنوں نے سبی متعلقین ٹرانسپورٹرز ٹوریسٹ آپریٹرز ہوتل اور ریسٹورن مالکان ٹور آپریٹرز اور ٹیکسی آپریٹروں کے علاوہ تاجروں کاروباری اداروں اور دیگر کے ساتھ باتشیت کیا اور ان کی حمایت طلب کیا انہوں نے کہا کہ مرکزی سرکار کے جانب سے لداکی عوام کی دیرینہ مطالبات کو نظر انداز کرنے اور مسلسل عدم توجہ کے خلاف مکمل ہر تال کی کال دی گئی ہیں لداک کے لوگوں کی مانگیں کہ لداک کو مکمل ریاست کا درجہ دیا جائے سکیم کی طرز پر اسمبلی سکست شیڈو لوگ سبا راجس سبا کی الگ الگ نشستیں جس تے ان کے مطالبات میں شامل ہیں جس کا مرکزی حکومت تے انہیں کئی بار یقین دہانی بھی کرائی ہے جس طرح سے لداک میں اپیکس بوڑی اور کرگل ڈیموکرٹک اللائنس نے پورے لداک بند کا کال دیا تھا تیرہ دیسمبر کو اور اس وقت ہم سیدھے گراؤنڈ زیرو سے لائیو ویجولز آپ تک پہنچانے کی کوشی کرنا ہیں اس وقت ہم ٹھیک کرگل کے مین لالچوک میں موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں پوری طرح سے کمپلیٹ مومنٹ اس وقت بند دیکھنے کو مل رہا ہے اور سبی دکانیں فیلحال لوگوں کی پوری طرح سے سمرتن دیکھنے کو مل رہا ہے اور سبی دکانیں بند ہیں اب گراؤنڈ زیرو پہ ہم آپ کو دیکھانے کی کوش کریں گے اس وقت ہمارے ساتھ سٹوڈنس ایڈوکیشنل مومنٹ آف کرگل کے ایک ریپیزنٹیٹیو ہمارے ساتھ ہیں وائس پریزن ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں آپ بہت خوبی جانتے ہیں کہ کل مورکہ گیا تاریخ کو ایک میٹنگ ہوئی تھی کیڑیے کی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ تیرہ دسمبر کو لڈاک بند کا کال میں ہم بھی سپورٹ کریں گے کرگل ڈیموکیٹک علائنس اور اپیک بوری کا صاف صاف کہنا ہے کہ یہ بند جو ہیں چکا جام شروعات ہے آنے والے وقت میں پبلک میں آکھ پبلک کو بھی موبلائز کیا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کرگل ڈیموکیٹک علائنس کے میمبر اور انجومن جمعیت علماء اسنا شریعہ کے ریپیزنٹیٹیو سجاد کرگلی بھی گراؤنڈ پہ ہیں اور جگہ جگہ کا جائز آلہ رہینی سے جانا کچھ کریں گے رما سجنے کے لئے بہت بوچھ گئی ہے کیا کچھ کہنا چاہیں گے کس طرح کے سیچوئیشن مختلف مقامات پہ دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ کمپلیٹ جو ہیں شٹ ڈاؤن کے کال دی ہے کوئی بھی مومنٹ نہیں ہے ایسنشل کے بغیر دیکھئے ایک تو ہم جو بچے ہیں سٹوڈنٹس ہیں جن کا آج 11 کلاس کا اگزام ہے ان کو ہم نے اگزامٹ کیا ہے کوئی فورس فل کسی پہ دباؤ نہیں ہے کہ وہ دکان بند کرے وہ آوجائی میں بند کرے لوگوں نے رضاکارانہ طور پر اس کال کو سپورٹ کیا ہے ابھی ہمیں لہ سے بھی فوٹیجز ملے ہیں لہ میں بھی کمپلیٹ شٹ ڈاؤن ہے بلکل اسی طرح کرگل میں بھی کمپلیٹ شٹ ڈاؤن ہے ہم نے دیکھا بہت ہی پیس فلی لوگ اپنی مرضی سے کال کو سپورٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کا جو ریزنمنٹ ہے جو ایک طریقے کار ہے پروٹسٹ جتانے کا وہ لوگ کر رہے ہیں اور سٹیٹ ہوت کی ڈیمانڈ کو لے کر سیف گارڈز کو لے کر کے ریکرویٹمنٹ کو لے کر کے اور جو ہندوستان کے سب سے بڑے ایوان پارلیمنٹ اور راجہ سبا کے اندر لڈاک کی ریپیزنٹیشن کو لے کر کے لوگ اس کال کو سپورٹ کر رہے ہیں اور لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں رہے گائے پیکس رکھیں دیکھیں ہمارے دیش میں ہمارے قانون میں ہمیں پروٹسٹ کرنے کا ادھکار ہے ڈیموکریٹکلی پیسفولی اور جو ہمارے اس دیش کے سب سے بڑے فادر آف نیشن ہے گاندی جی انہوں نے جو پیغام دیا ہے ستیہ گرہ کا اسی انداز میں ہم اپنا احتجاج درش کرتے رہیں گے ہم تھکیں گے نہیں لیکن ہمیں یقین ہے کہ سرکار کو ہماری بات سننی پڑے گی